نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم معذر سامعین و ناظرین آپ کے خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصور سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر سورہ بکرہ کی تلاوت کرنے یا سننے کی تعبیریں بیان کریں گے اگر کچھ اس خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے سورہ بکرہ کی تلاوت کی مکمل یا کچھ اسے کی یا کچھ آیات کی یا اس کے سامنے تلاوت کی گئی تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کچھ خواب میں سورہ بکرہ دیکھے تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو سورہ بکرہ کی تلاوت کرتے ہوئے مکمل یا اس کا کچھ اسہ یا تلاوت سنتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم نصیب ہوگا اس کے عمر لمبی ہوگی اور اس کے دین کی اصلاح ہوگی اولاد کے معاملے میں اس کو نجات ملے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں سوت بکرہ کی تلاوت مکمل یا اس کو کچھ حصہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو امائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے یہ خواب دیکھنے والا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اور اس کا رزق دوسری جگہ ہوگا جہاں یہ منتقل ہوگا وہاں اس کا رزق موجود ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں سوت بکرہ تلاوت کرتے ہو اپنے آپ کو دیکھا اور وہ کوئی جج ہے قاضی ہے اور منصف ہے یا حاکم ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی معذولی کا وقت قریب ہے اس کی مدت ختم ہو چکی ہے اس کے عہدے کی حاکمیت کی اور اس کے قضاء کے عہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے ان قریب و معذول ہونے والا ہے اور اگر کوئی عالمہ خاتون اس سوت بکرہ کی خواب میں تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے معاملات بہت اچھے ہوں گے اور دین اس کا محفوظ ہوگا اور اس کی عمر لمبی ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے اس سوت بکرہ کی تلاوت کی تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ دین کو جمع کرنے والا ہوگا نیکیوں میں سبقت اور جلدی کرنے والا ہوگا اور اس کو شر اور تکلیفیں بہت کم پہنچیں گی اور اس کی عمر لمبی ہوگی اور وہ تکلیفوں اور مصیبتوں پر بہت سبر کرنے والا ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں اپنے آپ کو سوت بکرہ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو ایسی میراس پہنچے گی جس میں بیٹے یا چچا کی طرف سے جگڑا ہوگا اور اگر کوئی آدمی خواب میں سوت بکرہ کی ایک بڑی سب سے قرآن پاک کی بھی سب سے بڑی آیت آیت القرصی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر اس کے حافظے کے مضبوط اور ذہین ہونے کی ہے کہ اللہ پاک اس کو حافظہ مضبوط دے گا یا دے چکا ہے اور وہ بڑا ذہین اور فتین آدمی آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمٹس باکس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علی سے لے کر یاد رہا تھا کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں